پیدائش اس کا چودمہ باب جو چوبیس آیات پر مشتمل ہے اور سنار کے بادشاہ امرافل اور اللہ سر کے بادشاہ اریوک اور علام کے بادشاہ کدر لامر اور جوئیم کے بادشاہ تدعال کے ایام میں یوں ہوا کہ انہوں نے صدیم کے بادشاہ برہ اور امورہ کے بادشاہ برشاہ اور ادمہ کے بادشاہ سنی اب اور زبیون کے بادشاہ شمیبر اور بالا یعنی زغر کے بادشاہ سے جنگ کی یہ سب صدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے بارہ برس تک وہ کدر لامر کے متیر ہے پر تیرمے برس انہوں نے سرکشی کی اور چودھے برس کدر لامر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے اور افائیم کو استارات کرنیم میں اور زوزیوں کو ہام میں اور امیم کو سوی کری تیم میں اور ہوریوں کو ان کے کوہ شعیر میں مارتے مارتے ایل فاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے پھر وہ لوٹ کر این مصفات یعنی قادس پہنچے اور امالیکیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو ہسی سون تمر میں رہتے تھے مارا تب صدوم کا بادشاہ اور امورہ کا بادشاہ اور ادمہ کا بادشاہ اور زبوئیم کا بادشاہ اور بالا یعنی زغر کا بادشاہ نکلے اور انہوں نے صدیم کی وادی میں مارکہ آرائی کی تاکہ اعلام کے بادشاہ قدر اللامر اور جوئیم کے بادشاہ تدال اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں یہ چار بادشاہ ان پانچوں کے مقابلے میں تھے اور صدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گڑھے تھے اور صدوم اور امورہ کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے تب وہ صدوم اور امورہ کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے اور ابرام کے بھتیجے لوت کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے کیونکہ وہ صدوم میں رہتا تھا تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام ابرانی کو خبر دی جو اسکال اور آنیر کے بھائی ممر اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا اور یہ ابرام کے ہم اہد تھے جب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے تین سو اٹھارہ مشتاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تاکب کیا اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے غول غول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا اور خوبہ تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوت کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور اور لوگوں کو واپس پھیر لائے اور جب وہ کدر لامر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو صدون کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مین آیا اور وہ خدا تعالیٰ کا کہن تھا اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے عبرام مبارک ہو اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا تب عبرام نے سب کا دسویں حصہ اس کو دیا اور صدوم کے بادشاہ نے عبرام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لئے رکھ لے پر عبرام نے صدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداون خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا نہ جوتی کا دسمہ نہ تیری اور کوئی چیز لوں تاکہ تُو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے عبرام کو دولت مند بنا دیا سیوا اس کے جو جوانوں نے کھا لیا اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے سو آنیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں